وہ دن بھی آئے گا جب ہر لڑکی موسے کی انجوائے کرے گی ملالا یوسف زائی کی ٹیلر سویفٹ کے کانسرٹ میں شرکت بچپن کی یادیں تازہ پاکستانی ایجوکیشن ایکٹیویسٹ ملالا یوسف زائی نے ٹیلر سویفٹ کے ویمبلے پرفارمنس کو جادوی قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے پہلے مناسب کانسرٹ میں شریک ہوئیں ستائی سالہ یوسف زائی نے کہا کہ لندن گیگ نے اپنے وطن وادی سواد میں میڈل سکول کے دوستوں اور اسادیسا کے ساتھ اپنے بچپن کی یادیں تازہ کی جہاں انہوں نے کہا کہ وہ ایک چٹان کی چوٹی پر چڑ گئے اور سویفٹ کا ہٹ گانا لیو سٹوری گایا اس نے دوہزار بارہ میں پندرہ سال کی عمر میں اس وقت دنیا کی توجہ اپنی جانی مبزول کروائی جب وہ تالیبان کے قاتلانہ حملے میں بچ گئیں اسے ایک بندوق بردار نے اس وقت بائیں آنکھ میں گولی مار دی جب اسکریت پسند گروپ کے رہنماؤں نے اسے مارنے پر رضا مندی ظاہر کی اس کے بعد اس نے دنیا بھر میں ان ممالک میں خواتین اور لڑکیوں کے لئے تعلیم تقرسائی کا مطالبہ کیا جہاں اس پر پابندی ہے ملالا یوسف زی امن کا نوبل انام حاصل کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت ہے جنہوں نے دوہزار چودہ میں سترہ سال کی عمر میں بچوں اور نوجوانوں پر جبر کے خلاف کام کرنے پر یہ انام جیتا تھا اس ہفتے دو سویفٹ کونسٹس میں سے ایک میں شرکت کے بارے میں اپنی پوسٹ میں ملالا یوسف زی نے کہا کہ موسے کی ایک وقت میں پابندی کی شکار رہنے کے بعد اب ایک تحفہ ہے انہوں نے کہا کہ وادی سواد سے میری پسندیدہ یادوں میں سے ایک فیلڈ ٹرپ ہے جو میں نے میڈل اسکول میں اپنی سب سے اچھی دوست موبینا کے ساتھ کی تھی ہنستے ہوئے ہم ایک سر سبز پہاڑ میں چھپے ایک آفشار کے پاس گئے ہم پر جوش تھے کیونکہ آخر کار ہمیں دوبارہ اسکول جانے کی اجازت مل گئی اور ہم اپنی دوستوں کے ساتھ باہر جا سکتے تھے ایک ساتھ ہنستے اور گاتے تھے ایک ایسے وقت سے گزرنے کے بعد جہاں موسے کی اور فن پر پابندی تھی موسے کی ایک تحفے کی طرح محسوس ہوئی مونیپا اور میں نے بلندرین چٹان تلاش کی جو ہم کر سکتے تھے اس کی چوٹی پر چڑ گئے اور اپنے تمام ہمجماعت اور آساتیزہ کو اعلان کیا کہ ہم اپنا نیا پسندیدہ گانا لاب اسٹوری پرفارم کرنے جا رہے ہیں ہم نے اپنے پورے دل سے گایا اسی خوشی کو لے کر جو ہم ہر سیکنڈ محسوس کرتے تھے یہی سے میرا سویفٹی سفر شروع ہوا یہ جادوی محسوس ہوتا ہے کہ میرا پہلا مناسب کانسٹ ٹیلر سویفٹ کو دیکھنے کے لیے ہوگا تین سال پہلے طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار سنبھال لیا ہے ایک بار پھر سڑکوں پر موسیقی نہیں چلتی اور لڑکیوں اور خواتین کو اسکول کام اور عوامی زندگی سے روک دیا جاتا ہے سواد میں موسیقی نے میرے دوستوں اور مجھے پورا اعتماد اور آزاد محسوس کیا اور ایک دن مجھے امید ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہیں گے جہاں ہر لڑکی موسیقی سے لطف اندوز ہو سکے گی اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکے گی